موسیقی اسلام علیکم ناظرین و حضرات میں ہوں آپ کے ساتھ رحیم احمد خان آپ کا محضبان استقبال کرتا ہوں آپ کا تسلیم ٹی وی وزیراعظم عمران خان نے پیر کو سابق چیف جسٹس او پاکستان گلزار احمد کو نگران وزیراعظم کی عہدے کے لیے نامزد کر دیا یہ اعلان پی ٹی آئی رینما فواد چودری نے کیا جن کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے کور کمیٹی سے منظوری کے بعد کیا عمران خان کی جانب سے صدر کو لکھے گئے خط میں تا گیا ہے کہ میں جسٹس گلزار احمد سابق چیف جسٹس او پاکستان کے نام کی تجویز پیش کرتا ہوں جس پر نگران وزیراعظم کے طور پر تقروری کے لیے غور کیا جائے رمضان کا محترم مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں اور رونکوں کے ساتھ جلوہ افروز ہو چکا ہے مولانا عبدالرحمان شمس نے قرآن و عدیث کی روشنی میں ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اب ذوالجلال نے اپنی طرف منصوب فرمایا اور اللہ دبارہ تعالی اس کا بدلہ اور عجر وغیر کسی واسطے کے بغضات خود روزہ دار ہوئے انعائد فرمائے گا ماہ رمضان المبارک کا ہے محترم مہینہ اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں اور اپنی نیکیوں کے ساتھ عالم السلام پر سایہ پکن کو چکا ہے سیکیورٹی فورسز کے ڈائریکٹر جنرل پنکچ کمار سنگھ نے کہا کہ جمعہ و کشمیر کی سرحدیں پورامن ہیں کیونکہ دونوں جانب سے جنگ بندی جاری ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سرحد پر بی ایس ایف اہلکار کسی بھی دوراندازی کی کوشش و ناکام بنانے کے لیے مستحکم ہے بڑھگام وسطی کشمیر کے زلہ بڑھگام کے ہمخامہ میں آج بی ایس ایف کے زیرہ اتمام نے بھرتی ہونے والے کیڈٹس کی پوسٹنگ آؤٹ پریڈ ہوئی اس تقریب میں بی ایس ایف پوچ کے سینئر افسران نے شرکت کی اس تقریب میں نایے بھرتی ہوئے بی ایس ایف اہلکاروں اہلکانہ بھی موجود تقریب میں بورڈر سیکیورٹی فورسز کے ڈائریکٹر جنرل پنکچ کمار سنگھ نے مہمانے خصوصی کے طور پر شرکت کی ڈی جی پی کو نایے بھرتی اہلکاروں نے سلامی پیش سعودی حکومت نے ہر قسم کے انٹری ویزہ رکھنے والے افراد کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دی ہے حکومت کا کہنا ہے کہ عمرہ اپوائنٹمنٹ بینکنگ کے زیادہ سے زیادہ چھے گھنٹے کے اندر سعودی عرب میں داخل نہ ہونے کی صورت میں عمرے کی اجازت خود بخود منسوک ہو جائے گی ساتھ ہی سعودی عرب نے اعلان کیا کہ ہر قسم کے انٹری ویزہ رکھنے والے افراد کو عمرہ کرنے کی اجازت اب جاری کر دی جا رہی ہے سعودی وزرات حج عمرہ نے عمرہ کے لیے تین مراحل تے کیے پہلا مملکت میں داخلے کا ویزہ حاصل کرنا دوسرا ریجسٹریشن کے وقت اس کی میاد کو یقینی بنانا اور تیسرا اپلیکیشن پر اپوائنٹمنٹ بک کرنا سعودی وزرات حج عمرہ کے مطابق مملکت میں باہر سے آنے والے ظاہرین کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے ٹیپ کے ذریعہ اپوائنٹمنٹ بک کرنی گئی جوزشتہ برسوں کے دوران ماہ سیام کا متبرک مہینہ غیر معمولی حالات میں گزرا سخت ترین کرونا لوگگاؤن کی وجہ سے مساجد میں اجتماعی عبادات پر بابندی آئی تھی جبکہ مساجد درگا اور خانکین اطالع بند تھے حتیٰ کہ وادی کشمیر کی اکثر مساجد نماز جمعہ کے اجتماعات بھی منقض نہیں اپائے تھی لیکن امسال کے رمضان المبارت میں اجتماعی طور پر پنچگانہ نماز ادا کیے جانے سے مساجد میں غیر معمولی گرمہ گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے ناظرین مسلم پروگریسیو فیڈریشن کے کنوینر عبدالسلام جوہر نے وزیر آلہ شوک گہلوت سے مطالبہ کیا ہے کہ کرولی میں ہونے والے پسادات کی آلہ ستحی انکوائری کرائی جائے اور ایس پی کو محتل کیا جائے اور متاثرین کو جلد جلد مناسب معاوضہ دیا جائے چیف منسٹر گہلوت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اپنی حساست کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پورے معاملے میں مناسب اور سخت قدم جلد جلد اٹھائے اور متاثرین کو جلد از جلد انداد براہم کرے اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور انتظامیہ پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستقبل میں اس طرح کی گھڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے تاکہ ایک مقصوص کمیونٹی کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر انتظامیہ بروقت مناسب اقتامات کرتی تو یہ صورتحال ہرگز نہ ہوتی کارولی میں بھکبہ بریگیڈیر اقلیتوں کو معاشی نقصان پہنچانے کے لئے سرگرم عمل ہے اور چھوٹی موڑی بات کرتے ہوئے لاداداد دکانوں کو آگ لگا دیتے ہیں جو انسانیت کو شرم سار کرنے والا ایک ہوا کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایسے بدتمیز اور متقبر اناثر کو کسی بھی برادری کی اکثریت والے علاقے سے ریلیا نکالنے کی جادت نہیں بھی جانی چاہیے یہ لوگ جان بوچ کر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو خراب کرتے ہیں اور اشتعال انگیز نارے لگا کر ریلیوں میں جاتے ہیں جو کہ انتہائی قابل اعتراض ہیں جمہوری نظام میں ایسی چیزوں کی کوئی جگہ نہیں دوسری جانب عبدالسلام جوہر نے بیعور واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت اور انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ امن پر اعمان پر قرار رکھنے میں اہم کرتار ادا کریں دیکھئے ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پیڑیت ہوتا ہے اس پر بہت بھاری دباؤ ہوتا ہے اور ہم دیکھنا ہے جو گھٹنا کاریت کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت پاورفول ہیں اور وہ لوگ ہر طرح کا دباؤ بنانا جانتے ہیں تو اس میں پیڑیت کو سرکشہ دینے کی ذمہ داری کس کی ہے وہ جو اس طرح کے دباؤں میں بیان دے رہے ہیں وہ دباؤں میں بیان نہ دے کر ان کو کھل کر اپنی بات کہنی چاہیے اور وہ بیان چاہے کچھ بھی دے گھٹنا تمہا ہوئی ہے بیعور میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا ہے مردر ہو گیا ہے اور مردر کے بعد میں ایک آدمی کہے کہ ٹھیک ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کا ڈر ہو سکتا ہے اس کے پریوار کے ایک آدمی چلا گیا ہے لیکن پھر بھی سرکار کو اور پرشاستان کو تو چاہیے جو بھی دوشی اس کو سجا ملے اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے نہیں کچھ آگے نہ ہو کچھ برا نہ ہو اچھی باتیں وہ کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی جو دوشی ہے وہ تو بخشے نہیں جانے چاہیے وہاں کرولی میں کرپیو ہے کرپیو وہاں ہڑتا ہے پرشاستان سے جانے کی وہاں پر ہم کو اجازت ملتی ہے ہماری ٹیم وہاں جائے گی اور جو بھی حالات ہیں ان کا جائزہ لے گی اور اپنے ریکورڈ بھی سرکار کو پریشن کریں دنبر کی اہم ترین اور بڑی خبروں میں فی الحال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے تصنیم جی وی اپنے محضبان رحیم احمد کان کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی